بسم اللہ الرحمن الرحیم مہانہ لاکھ روپیہ کیسے کما سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ گائیوں کی فیزیبلٹی رپورٹ دی جائے گی جس میں گائے کا ارزانہ کا خرچہ اس کو اپنے ونڈا کتنا دینا ہے سالج کتنا ڈالنا ہے سب چارہ اپنے کتنا دینا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے دیگر اخراجات ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے دودھ کی انکم بھی بتائی جائے گی اور مہانہ آپ کو کتنا پرافٹ ہوگا اور سلانہ آپ کو کتنا منافع مل جائے گا اس سے پہلے ہم نے دس پینسوں کا ارزانہ کا خرچہ ان کی خوراک اور ان سے حاصل ہونے والے منافع کی امری رپورٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو کافی سارے دوست جو کہ نئے ہیں وہ ڈیری فارمنگ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ویڈیو شروع نسب پہلے آپ سے گزاری شیک اگر آپ چنل پر نئے ہیں تو کارنلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سک تو ویڈیو میں آپ نے اپنی رائے کا سار کومنٹ میں لازمی کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آپ کو بتا ہوگا کہ ہر کاروبار میں چاہے وہ ڈیری کا ہو چاہے کپڑے کا ہو یا کوئی اور کاروبار ہو آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ ہوتے ہیں جو نکام ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامجاب ہوتے ہیں کامجاب لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس پر ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے اس کی ٹریننگ لی ہے اور وہ اس کاروبار کی مارکیٹنگ اور چیز کو خریدنے کا علم رکھتے ہیں اور نکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی پیسہ ان کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس نالج اور علم نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ آپ کو ڈیری فارمنگ کا کام آتا ہے اور آپ نے پہلے سے کچھ سیکھا ہوا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو پندرہ سے بیس لیٹر والی گائے آپ نے لینی ہے گائے آپ کو پتا ہے کہ بیس لیٹر سے زیادہ بھی دودھ دیتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم پندرہ سے بیس لیٹر والی پانچ گائیوں کو لے کے چلیں گے تو فرنڈس پندرہ سے بیس لیٹر والی گائے آپ کو ایک لاکھ اسی سے شروع ہو کے دو لاکھ تیس ہزار تک ملے گی اگر آپ دو لاکھ بیس ہزار لگا لیں تو یہ تقریباً آپ کا گیارہ لاکھ بنتا ہے اگر دو لاکھ پچیس ہزار لگا ہے تو یہ تقریباً بارہ لاکھ کی آپ کی پانچ گائے آ جائے گی ان پہ جو شیڈ ہوگا اس پہ خرچہ ڈیٹ سے دو لاکھ ہوگا باقی جو پمپ وغیرہ ساری چیزیں ملا ملوک ہے یہ آپ کا تقریباً چودہ لاکھ سے اوپر ساڑھے چودہ پونے پندرہ لاکھ تک بن جائے گا تو اب آتے ہیں اس کے منافع کی طرف اور اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے اس کی طرف دوستو پندرہ لیٹر ہم نے جو چونکہ گائے پندرہ سے بیس لیٹر والے لی ہے تو پندرہ لیٹر آپ اس کی ایوریج رکھیں کچھ گائے آپ کو زیادہ دودھ دیں گے کچھ پندرہ لیٹر سے کم بھی ہو سکتی ہیں تو اگر جانور پندرہ لیٹر دودھ دے رہا ہے تو آپ کے پاس ریٹ ایٹی فائیو روپیز چل رہا ہوتا ہے جو ویلیج ہے گاؤں ہیں وہاں پہ ریٹ کم ہوتا ہے شہر میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو گاؤں میں اگر ریٹ کم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی تو سستی ہوتی ہیں لیکن ہم ریٹ لگاتے ہیں اسی روپے کا پندرہ لیٹر دودھ دینے والی گائے کا اگر آپ اسی روپے پر کیجی ریٹ لگائیں ہے تو یہ تقریباً بارہ سو روپے بنتا ہے تو اس کے خرچے کو مدد نظر رکھیں تو سائلج ایک جانور بیس سے پچیس کلو کھاتا ہے اگر آپ کا اپنا سائلج ہے تو پھر آپ کو وہ تین سے چار روپے کلو پڑے گا اگر آپ نے مارکیٹ سے خریدنا ہے بنا منع سائلج تو وہ آپ کو دس روپے پر کیجی پڑے گا تو بیس کلو جو سائلج ہے وہ آپ کو دو سو روپے میں پڑ جائے گا اور اگر آپ نے سب چارہ جانور کو ڈالنا ہے تو وہ چالی سے ساٹھ کلو ڈالیں گے تو وہ بھی تقریباً اتنے کئی پڑتا ہے اس میں ونڈا جو ہے وہ آپ نے چار کلو استعمال کرنا ہے وہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے میں بڑے گا باقی بھوسہ وغیرہ اگر آپ نے جوز کرنا ہے جس پہ ونڈا استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کو ستر سے سی روپے میں وہ بھی بڑھ سکتا ہے جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ کو تیس سے چالیس روپے میں روزانہ جس میں آپ منرل مکسٹس وغیرہ بھی جوز کر لیں تو یہ ایک گائے کا آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ تقریباً ساڑھے چار سو پونے پانچ سو بنے گا تو آپ اس کو پانچ سو روپے کر لیں روزانہ کا تو آپ کو جو دودھ کی پرافٹ آ رہی وہ بارہ سو ہے خرچہ اس میں سے پانچ سو نکال لیں تو آپ کو تقریباً یہ سات سو روپے بڑھتا ہے بنتا ہے جو منافع ہے اگر سائلج آپ کا اپنا ہے تو پھر آپ کو آٹھ سو روپے روزانہ کا بچے گا تو یہ ایک گائے کا سات سو روپے منافع ہے تو پانچ گائیوں کا پینتی سو روپے آپ کو روزانہ کا منافع ملے گا جس میں سے خرچہ نکالا ہوا ہے اب یہ جو پانچ گائے کا پینتی سو روپے ہے ایک ماہ کا اگر آپ کہیں تو یہ آپ کے پاس ایک لاکھ پانچ ہزار روپے بنتا ہے اور اگر آپ اپنا سائلج اسعمال کروا رہے ہیں تو پھر آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار روپے آپ کا منافع ہوگا جس میں جو باقی خرچہ بگر ہے وہ میں نے ڈال دیا ہوا ہے تو دوستو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو ایک اکڑ زمین ہوتی ہے اس پہ جو آپ سالج بناتے ہیں تو وہ پانچ بینسے تقریباً تین سے چار ماہ تک وہ کھا سکتی ہیں تو دو اکڑ آپ کو زمین کی ضرورت ہوگی اگر آپ اپنا سالج بنانا چاہیں گے دو اکڑ زمین اگر آپ ٹھیکے پہ لے لیں یا پھر آپ کے پاس اپنی زمین ہو تو اس پہ آپ پانچ بینسے آسانی سے ہوگا کہ جی پہلے تو گایا دودھ دیتی ہے تو بعد میں اس نے پریگنٹ بھی آنا ہے اس کا ڈائی پیریٹ بھی آنا ہے تو ہم جو سلانہ اس کا ہے وہ نکال لیتے ہیں کہ گایا تین ماہ صحیح طرح سے دودھ دیتی ہے تین ماہ کے بعد اسے پریگنٹ کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ تقریباً چھ ماہ تک دودھ صحیح طرح سے دیتی رہتی ہے یہ تقریباً نو ماہ بنتے ہیں جو وہ فل دودھ دے گی تو اس میں نو ماہ میں جو آپ کا پرافٹ ہوگا جیسا میں نے اوپر بتایا ہے جو تقریباً آپ کا نو لاکھ پینٹالیس ہزار رپیا بنتا ہے اگر آپ کا سائلج اپنا نہیں ہے مارکیٹ سے آپ نے لینا ہے اور آپ کا چارہ وغیرہ جو سائلج اپنا ہے تو پھر آپ کو یہ دس لاکھ اسی ہزار رپیا بنے گا نو ماہ کا پرافٹ اس میں جو کام والا ہے اس کو اگر آپ دس سے بارہ ہزار رپیا اس کی نکال لیں سائلڈی تو یہ آپ کے پاس ساڑھے آٹھ لاکھ رپیا بنے گا اور اگر آپ کا چارہ وغیرہ اپنا ہے تو پھر یہ آپ کے پاس نو لاکھ تیس ہزار رپیا بنے گا دس ماہ کا ٹھیک ہے اب ساتھویں ماہ میں وہ جانور اتنا دودھ دیتے رہتے ہیں تھوڑا دودھ کم کر جاتے ہیں جس میں انہیں خوش کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں آپ کو پرافٹ نہیں آتی ٹھیک ہے اور جب ان کا آٹھویں نویں مہینے اور دسویں مہینے میں انہوں نے بچہ دینا ہوتا ہے چونکہ جو گائے ہے اس کا جو حمل کا پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً دو سو ستاسی دن ہوتا ہے وہ یہ تقریباً دسویں مہینے میں جاکہ بچہ دیتی ہیں تو کہہ لیں کہ اوپر والے جو تین ماہ ہیں اب اس کا خرچہ آ جائے گا کیونکہ اس میں جانور تو دودھ بھی نہیں دے رہے جو آپ کے پاس بچے ہوں گے جانوروں کے وہ اگر آپ نے کارس ٹارٹر پہ انہیں اچھی طرح سے پروش کی ہوئی ہے تو وہ آپ کو یہ خرچہ نکال کے بھی کچھ نہ کچھ پرافٹ دے جائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ سیل کر کے ان کا یہ پرافٹ جو ہے ان کا جو خرچہ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس جو آٹھ نو لاکھ رپیہ بچ رہا ہے آپ اس سے اور جانور خرید کے اس میں ڈال دیں آپ یہ جو پیسے ہیں یہ رکھتے جائیں ان کو کسی کام پہ نہ لگائیں تاکہ آپ نے چھوکے ڈیری فارم میں آنا ہے اس بزنس میں آپ نے گروہ کرنا ہے تو آپ چار جانور اور لے کے اس میں شامل دودھ دینے والے تو آپ کے پاس تقریباً نو جانور ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انکم ہیں وہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ چار جانور دودھ دینا شروع کریں گے جی تین چار ماہ دودھ دیں گے اس کے بعد یہ پیگنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے جو پہلے جانور ہیں پانچ وہ بچہ دے جائیں گے اور وہ فریش ہو جائیں گے وہ دودھ دینا شروع کر دیں گے اور دودھ کی بھی آپ کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہوگی اس طرح آپ کا جو ڈیاری فارمنگ کا سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا اور آپ کی جو انکم بتائی گی ہے اس سے بھی زیادہ انکم ہوگی دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ڈیاری فارمنگ میں کافی لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہے نقصان کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے جن کو ٹیکنیک نہیں ہے جو دیکھا دیکھی کام شروع کر دیتے ہیں ان کے لئے یہ کافی مشکل ہے اور اگر آپ پانچ جانوروں پہ خود کام کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا بونس ہوگا اس میں آپ کو پرافٹ اور زیادہ ہوگا آپ کے جانور بھی زیادہ صحت مند ہوں گے تو فرنز یہ ویڈیو تھی ویڈیو میں اگر کسی بات کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا ہزار آپ کو میٹس میں کر سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھئے گا اللہ حنیقے بار